پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا پہلا ٹیس میچ اور دونوں ٹیمز کی پلائنگ 11 کا اعلان کیا چینجز کی ہیں ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ ٹیس میچز کے حوالے سے تمام اپ ڈیٹس جانا چاہتے ہیں تو آپ نے سبسکرائب کو بٹن فری میں کلک کر دینا اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دینا سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو 8-10 کنٹے ڈیلی میچ نہیں دیکھنا پڑے گا 8-10 منٹ کے اندر میں آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل شیئر کر دیا کروں گا کہ میچ کتنے بجے کتنے بجے ختم ہوا کیا سکورز ہیں کتنی وکٹس گریں ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا سو پلائنگ 11 جو ہے وہ کافی زیادہ چینجز کی گئے ہیں سپیشلی پاکستانی پلائنگ 11 کے اندر میں یہ چینجز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کافی اجیب پلائنگ 11 بنائی گی ہے چلی یہ ڈسکاس کرتے ہیں نمبر 1 عبداللہ شفیق کو شامل کیا گیا ایز اوپنر امام الحق چلیں یہ تو دونوں پتہ چلتا ہے کہ دونوں شامل تھے اور ہونا چیئے تھا اسی طرح تیسرے نمبر پہ شان مسعود ہیں چوتھے نمبر پہ سابق کپتان اور اس ٹوئر پہ سب سے اہم کھلاری ہیں پاکستان کے بابا رازم پانچوے نمبر پہ سوچکیل ہے لیفٹ ہینڈڈ بیٹس مین ہے اسی طرح چھتے نمبر پہ ایز اوپکٹ کیپر ہے سرفراز احمد ہے یہاں پہ سلمان علی آغا کو شامل کیا گیا یعنی سلمان کھیل رہے ہیں اسی طرح آٹوے نمبر پہ فہیم اشرف کو کھلائے گیا نومے نمبر پہ آمیر جمال کو کھلائے گیا دسوے نمبر پہ یہاں پہ شاہین شافریدی کو کھلائے گیا اور گیارویں نمبر پہ ینگ خورم شہزار ڈیبیو کر رہے ہیں یعنی آمیر جمال اور خورم شہزار ڈیبیو کر رہے ہیں اس میچ کے اندر اسی طرح آسٹریلین پلائنگ 11 کی بات کی جائے تو ڈیویڈ وارنر، اسمان خواجہ، سٹیف سمیت، مارنس لیبشنے، ٹریویس ہیڈ، ایلکس کیری، مچر ماش، پیٹ کمنز، مچر سٹاک، اس کے علاوہ نیتھن لائن اور جوش ہیزل ووڈ ان کی یہ پلائنگ 11 ہے، سو پاکستان کی پلائنگ 11 اس کے مقابلے میں کافی ویک ہے اگر انہیں سٹیٹس دیکھے جائیں یہ دونوں پلائنگ 11 کا کمپیرزن کیا جائے تو پاکستانی ٹیم ویک نظر آ رہی ہے ہاں پاکستان نے آمیر جمال کو ایز آر اونڈر کھلے ہے، فریم شرف کو ایز آر اونڈر کھلے ہے یہ بہت بڑا بلنڈر ہے کیونکہ ان کو نہ دونوں کو بیٹنگ کرنی آتی ہے نہ بولنگ کرنی آتی ہے اس سے بہتر تھا، عوصیم جنئر کو کھلا لیتے، نمان علی کو کھلا لیتے سو ایک بلنڈر مارا گیا، دیکھئے کیا پتہ یہ بلنڈر کام کر جائے اور شاید پاکستانی ٹیمیڈ را کر لے یا جی جائے ٹیمیڈ را کرنی آتی ہے